قائد عظم محمد علی جنہ نے فرمایا تھا کہ مستقل مزاجی، انتق محنت اور لگن، کنسسٹنسی، ہارڈ ورک اور ڈیووشن اگر یہ تین ایکٹریبیوٹس، یہ تین خصوصیات آپ کے اندر ہیں تو دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ حاصل نہ کر سکیں اب اگر ہم اس کے اگینسٹ سوچنا شروع کریں تو اگر آپ کے شخصیت میں، آپ کی ذات میں یہ تین ایکٹریبیوٹس، یہ تین خصوصیات شامل نہیں ہیں تو دنیا کی کوئی بھی چیز آپ حاصل نہیں کر سکیں گے تو کوئی بھی کام دوستو اپنی زندگی میں کیجئے اس کے اندر مستقل مزاجی پیدا کیجئے مستقل مزاجی کیا ہے؟ مستقل مزاجی یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے، کوئی دیر ہو رہی ہے تو وہاں پر پریشان نہیں ہونا ہوتا کنسسٹنسی دکھانی ہوتی ہے مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے ٹارگٹ پر نظر رکھے اپنی کوششوں کو جاری رکھنا ہوتا ہے یہ مستقل مزاجی ہے انتک محنت یہ ہے کہ آپ سب کاموں کو چھوڑ کر اپنے اس کام پر لگ جائیے جس جو کام آپ کو اپنے مقصد کی طرف لے کر جائے گا تو یہ ہے ہارڈ ورگ تو اس میں آپ ٹائم کو مت دیکھئے آپ دن کو مت دیکھئے آپ چھوٹی کو مت دیکھئے اب بس آپ اپنی گول پر نظر رکھیں جس وقت بھی آپ کو کام کرنا پڑ جائے اپنے کام کو سب سے پہلے دیکھئے یہ ہے ہارڈ ورگ انتک محنت لگن ہے دیووشن ہے جس کام کو آپ کریں اس کام کے ساتھ محبت کریں جب آپ اپنے کام کے ساتھ محبت کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کام آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گا اور آپ بہت جل اپنی منزل کے قریب بڑھنا شروع ہو جائیں گے so keep it up guys thank you so much